برطانوی ہندوستان میں تین بوس مشہور ہوئے گا دو کچھ زیادہ اور ایک کچھ کم ڈاکٹر بوس نے جو کام سب سے بہترین کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کمپنی کی سیلز اور دیگر ذرائع سے ہونے والی ساری آمدن کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں لگا دیا خانہ کعبہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے سٹیڈیمز، کانسرٹ ہالز اور عبادت گہوں میں نصب ہیں امر گوپال بوس نے تیرہ سال کے عمر میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر پرانے ریڈیو مرمت کرنا شروع کیا ہے کئی ملکوں کی افواج، کئی ائرلائنز کے پائلٹس اور ناسا کے خلاباز ویل سی پاڈکاسٹ ویڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ نے بوس کا نام سنا ہوگا جن کے ساؤنڈ سسٹمز ہوتے ہیں، سپیکرز ہوتے ہیں ائر بڈز ہوتے ہیں، ہیڈ فونز ہوتے ہیں اور دنیا میں بہترین ساؤنڈ سسٹمز بوس کمپنی کے ہی مانے جاتے ہیں یہ کہانی جو آج آپ تک لے کے آ رہا ہوں اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ میں اس کو آج تک بوس پڑھتا رہا کیونکہ بوس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لفظ کہاں سے آیا اور انگریزی کا لفظ کیسے ہے اور امریکن کمپنی ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ایک دوست نے کوئی ساؤنڈ سسٹم خریدا تو میں نے دیکھا اور اسے کہا کہ یہ تو بوس کا ہے تو اس نے کہا یہ بوس نہیں بوس ہے اسے پوچھا کہ بوس کس طرح اور کیا اس کے پیچھے کہانی ہے تو اس کو علم نہیں تھا تو وہاں سے اس تحقیق کا آغاز ہوا کہ یہ بوس آخر ہے کیا اور یہ بوس نام آیا کہاں سے یہ ڈھونتے ڈھونتے پتا چلا کہ اس کی جڑے بھی کہیں برے صغیر پاکوہند سے جڑی ہیں کیسے جڑی ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں بوس کارپوریشن ایک امریکی منفیکچرنگ کمپنی ہے جو بنیادی طور پر آڈیو آلات فروخت کرتی ہے یہ کمپنی آمر گوپال بوس نے انیس سو چونسٹھ میں قائم کی تھی اور یہ فرمنگم میسیچوسٹس میں واقع ہے یہ اپنے گھریلو آڈیو سسٹمز اور سپیکرز شور کو منسوخ کرنے والے ہیڈ فونز یعنی کے نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز پیشہ ورانہ آڈیو مسنوات اور آٹوموبیل ساؤنڈ سسٹم کے لیے مشہور ہے بوس کارپوریشن کا زیادہ تر مالک میسیچوسٹس انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی کے ایم آئی ٹی ہے دوزار اکیس کی مالیاتی رپورٹ کے مطابق بوس کارپوریشن کی سالانہ فروغ تین اشاریہ دو بلین ڈالر اور اس کے ایمپلوئیز کی تعداد تقریباً سات ہزار تھی بوس کی مسنوات امریکہ، میکسکو، چین اور ملیشیا میں تیار کی جاتی ہیں ریاستہ اے متحدہ امریکہ میں کمپنی کے کارخانے فرمنگم، میسیچوسٹس کمپنی کے ہیڈکورٹر کی جگہ پر ہی واقعہ ہیں اس کے علاوہ ویسٹ بورڈ میسیچوسٹس اور سٹو میسیچوسٹس میں بھی اس کے کارخانے واقعہ ہیں بوس کارپوریشن کے بانی عمر گپال بوس کون تھے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں برطانوی ہندوستان میں تین بوس مشہور ہوئے دو کچھ زیادہ اور ایک کچھ کم پہلے تھے مشہور انقلابی رہنما سبحاز چندر بوس جنہوں نے آزاد ہند فوج بنائی اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکلنے کے لیے ہٹلر سے اتحاد کر لیا دوسرے تھے ستندرنات بوس جنہوں نے فیزکس اور کانٹم میکینکس میں نام پیدا کیا اور تیسرے تھے نونی گپال بوس نونی گپال بوس کلکتے کے رہنے والے تھے بنگالی تھے اور کلکتہ یونیورسٹی سے فیزکس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا بھی چاہتے تھے ان کی ایک اپنی سیاسی سوچ تھی اور وہ ایک سیاسی رہنما اور سٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے اور انہی سیاسی اور انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ انگریز حکومت کے زیر اطاب آ گئے جس کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑا انہوں نے اپنی جدو جہد جاری رکھنے کی کوشش کی بہت سی مشکلات بھی اٹھائیں جیل گئے ان کے گھر والوں کو بھی تنگ کیا گیا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نونی گپال بوس کو ہندوستان چھوڑنا پڑا اور انہی سو بیس کی دہائی میں وہ جان بچا کر امریکہ جا پہنچے اور فیلیڈلفیا میں قیام پذیر ہوئے یہاں ان کی ملاقات شارلٹ میکلن سے ہوئی جو کہ ایک سکول ٹیچر تھی شارلٹ ایک جرمن فرانسی سی امریکن تھی یعنی کہ ان کی انسیسٹری جو ان کے انسیسٹرز تھے وہ امریکہ میں فرانس جرمنی سے آئے تھے اور وہ ایک سکول میں پڑھایا کرتی تھی نونی اور شارلٹ کی دوستی ہوئی ایک دوسرے سے محبت ہوئی اور بالاخر انہوں نے شادی کر لی دو نومبر انیس سو انتیس کو اس جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امر گپال بوس رکھا گیا وہی امر گپال بوس جس نے آگے جا کر سیریو سپیکرز ایجاد کیے اور میوزک انڈسٹری کے اندر ایک ریولوشن لے آئے موسیقی سننے کے تمام طریقے بدل گئے امر گپال بوس نے تیرہ سال کی عمر میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر پرانے ریڈیو مرمت کرنا شروع کیے انیس سو پچاس میں میسیچوسس انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ایم آئی ٹی سے الیکٹرکل انجینئرنگ میں گریجویشن کے بعد امر بوس ہالنڈ چلے گئے جہاں انہوں نے ایک سال تک فلپس الیکٹرونکس میں آڈیو سسٹمز پر کام کیا ایک سال کے بعد وہ ایم آئی ٹی واپس سلے گئے اور پی ایش ڈی کے لیے نون لینئر سسٹمز کے اوپر اپنا تھیسز لکھنا شروع کر دیا اس دوران ایک سال کے لیے بطور فل برائٹ سکولر وہ انڈیا میں بھی رہے پی ایش ڈی مکمل ہونے کے بعد امر گپال بوس کو ایم آئی ٹی نے ایز این اسسسٹنٹ پروفیسر ہائر کر لیا انیس سو چھپن میں امر بوس کی زندگی میں انقلابی موڑ تب آیا جب انہوں نے ایک بظاہر آلہ میار کا سپیکر سسٹم خریدا لیکن اس کی لائی پرفارمنس نے انہیں خاصا مایوس کیا انہوں نے سپیکر ٹیکنالوجی اور ساؤنڈ سسٹمز میں پائی جانے والی خامیوں کے حوالے سے ریسرچ شروع کر دی اور بالاخر ایک ایسا سپیکر ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کسی بھی جگہ ریفلیکٹڈ ساؤنڈ افیکٹ کریٹ کر سکتا تھا اس سے پہلے کسی بھی کمپنی کے سپیکر سسٹم میں ایسا ساؤنڈ افیکٹ موجود نہیں تھا بعد ازا یہی بہترین ساؤنڈ افیکٹ 1964 میں قائم ہونے والی بوس کارپوریشن کا ہالماک بن گیا جلد ہی بوس کارپوریشن کو ناسا اور امریکی فوج سے آڈیو کمیونکیشن سسٹمز اور لاؤڈ سپیکرز ڈیزائن کے لیے آرڈرز ملنے لگے اور بوس کارپوریشن ایک بڑی کمپنی بننے کی راہ پر کامزن ہو گئی ڈاکٹر بوس نے جو کام سب سے بہترین کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کمپنی کی سیلز اور دیگر ذرائع سے ہونے والی ساری آمدن کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں لگا دیا اور کسی کو بھی شیر ہولڈر کے طور پر کمپنی میں شامل نہیں کیا 2004 میں ڈاکٹر بوس نے پاپلر سائنس نامی جریدے کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس بزنس میں پیسہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایسی دلچسپ چیزیں بنانے کے لیے آئے تھے جو پہلے کسی نے نہیں بنائی آج بوس کمپنی کے آڈیو سسٹمز مسریز جیسی لگجری کاروں سے لے کر لاس انجلیس کے سٹیپلز ویٹیکن سٹی کے چیپلز خانہ کعبہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے سٹیڈیمز کانسرت ہالز اور عبادت گہوں میں نصب ہیں کئی ملکوں کی افواج کئی ائر لائنز کے پائلٹس اور ناسا کے خلاباز بوس کمپنی کے بنائے ہوئے نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز ہی استعمال کرتے ہیں دوزار یارہ میں ڈاکٹر امر بوس نے بوس کارپوریشن کے اکثریتی شیئرز اپنی مادر علمی ایم آئی ٹی کو اس شرط پر اتیہ کر دیے کہ یونیورسٹی کمپنی کی خودمختاری قائم رکھتے ہوئے اس کے شیئرز کسی کو فروغ نہیں کرے گی اور کمپنی کی پرادکٹ سے حاصل ہونے والی ساری آمدن ساؤنڈ سسٹمز، سپیکرز اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں خرچ کرے گی ڈاکٹر امر بوس دوزار ایک تک ایم آئی ٹی میں پڑھاتے رہے انہیں سو اناسی میں ایم آئی ٹی یونیورسٹی نے ڈاکٹر امر گپال بوس کے نام پر بوس ایوارڈ فور ایکسیلنس ان ٹیچنگ کا اجراء کیا انہیں سو چرانوے میں برکلے کالج آف میوزک نے انہیں ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری بھی دی دوزار آٹھ میں انہیں امریکہ کے نیشنل انونٹرز ہال آف فیم میں بھی شامل کر لیا گیا دوزار یارہ میں ایم آئی ٹی نے دنیا کے ایک سو پچاس انونٹرز کی فیرست میں نوے نمبر پر ڈاکٹر امر گپال بوس کو رکھا امر بوس بارہ جولائی دوہزار تیرہ کو تیرہاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے انہیں دنیا کو دکھایا کہ کس طرح ریسرچ پر سرمایہ کاری عالمی سطح کی کارپوریشن کو جنم دے سکتی ہے اور سائنس کیسے زندگیاں بدل سکتی ہے آئیے اب بوس کارپوریشن کے تاریخی پس منظر پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں 1966 میں بوس ڈبل ٹو زیرو ون کمپنی کی فروخت کی جانے والی پہلی پروڈکٹ تھی یہ 22 سپیکرز پر مشتمل ایک غیر معمولی ڈیزائن تھا اور اس کو کمروں کے کونوں میں فرٹ کیا جاتا تھا لیکن یہ موڈل مارکٹ میں ایک ناکامی تھی اور اسے تین یا چار سال بعد ہی بند کر دیا گیا 1968 میں بوس ڈبل ٹو زیرو ون کے نام سے ایک نیا سٹیریو سپیکر سسٹم انوینٹ کیا گیا اور مارکٹ میں انٹروڈیوز کیا گیا اس میں استعمال ہونے والا ڈیزائن زیادہ تر سسٹمز کے مقابلے میں غیر روائی تھی تھا جس میں بہت عالی کالٹی کے اور نئی ٹیکنالوجی کے سپیکرز استعمال کیے گئے تھے جو براہ راست سامین کا سامنا کرتے تھے نائن زیرو ون ایک فوری تجارتی کامیابی تھی اور بوس کارپوریشن نے انیس سو ستر کی دہائی کے دوران تیزی سے ترقی کی بوس نائن زیرو ون موڈل کا نام کئی سالوں تک بوس لائن اپ کا ٹریڈ مارک رہا جسے انیس سو اڑھ سٹھ سے دوزار سولہ تک تیار کیا گیا بوس کا پہلا ریٹیل سٹور انیس سو تیرانوے میں کیٹرمن میں کھولا گیا دوزار تیرہ میں عمر بوس کی موت کے بعد باب مورس کا چیف ایگزیکٹیب آفسر بن گئے جون دوزار سولہ میں بوس اور فلیکس منفیکچرنگ نے اپنی سٹریٹیجک شراکت میں توسیح کی جس کے تحت ملیشیا اور میکسیکو میں بوس کے آپریشنز فلیکس منتقل کیے گئے جنوری دوزار بیس میں بوس کارپوریشن نے ایک سٹریٹیجک شفٹ کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ شمالی امریکہ، جاپان، یورپ اور اسٹریلیا میں اپنے تمام ریٹیل سٹورز کو پند کر دیں گے لیکن وہ اپنی آن لائن موجودگی کو برقرار رکھیں گے اور ایمازون، ای بے، بیسٹ بے، ٹارگٹ ان ویب سائٹس کے اوپر اپنے پرادکٹس کی فروغ کریں گے اس کے علاوہ بوس آٹوموبیل انڈسٹری میں بھی چھایا ہوا ہے اور منفیکچررز لائک بیویک، کیڈلیک، شیولے، فی ایٹ، جی ایم سی، ہانڈا، انفینیٹی، کیا، مزدہ، مٹسو بوشی، نسان اور پوشا اس طرح کے بہت سے بڑے بڑے برانڈز، مرسیڈیز یہ تمام بوس کے ہی آڈیو سسٹمز استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرونک کارز میں بھی بوس کے آڈیو سسٹمز استعمال ہو رہے ہیں آج بوس کارپوریشن دنیا کی بڑی کارپوریشنز میں سے ایک ہے بنگال سے بھاگتے ہوئے نونی گوپال بوس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی آنے والی نسل میں ایک ایسا کمال کا سائنٹسٹ ایک ایسا کمال کا موجد ہوگا اس کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ اس کا رزق امریکہ میں لکھا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر امریکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہے اور ان کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آڈیو انجینئرنگ اور آڈیو سسٹمز کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے گا وہیں امر گوپال بوس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی ہوں اگر آپ محنت کریں اور آپ جدت کی طرف جائیں آپ ٹکنالوجی کی طرف جائیں آپ ریسرچ انڈیویلپنٹ کی طرف جائیں اور اس میں انویسمنٹ کریں تو آپ بہت بڑی بڑی کارپوریشنز کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں آپ اس سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان میں مسنگ ہے ہمارے ہاں لوگ ریسرچ انڈیویلپنٹ پر خرچہ نہیں کرتے ہیں پرانی مکھی پہ مکھی مارتے ہیں یا کسی اور کی پرادکٹ کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ ویلوگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں